بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنا رہی ہے نان کھتائی تو بہت ہی اچھی سی ریسپی ہے کرسپی بنی ہے بہت مزیدار سی تو جلدی سے بناتے ہیں پھر نان کھتائی اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا نان کھتائی کے لیے میں نے ایک کپ بیسن میدے کا یہ ایک کپ فل بھر کے یہ بیسن ہے تین ٹیبل سپون بھر کے اور چینی میں نے پیس لی جو کہ آدھا کپ بن گیا پیس کے پھر میں نے نا پیے چینی تو چینی کا میں نے آدھا کپ لیا یہ سوجی ہے سوجی دو ٹیبل سپون فل بھر کے اور یہ چینی پیسی آدھا کپ یہ میں نے پیس لی تو اس کے بعد میں نے نا پیے اور یہ گھی ہے آدھا کپ گھی اس میں جائے گا آئل نہیں جائے گا یا مکھن جائے گا یا دیسی گھی تو میں نے اسے لیے بناسپتی گھی لی ہے وہ اس میں گیا آدھا کپ یہ دو چھٹکی نمک ہے اور پیسی علاچی ہے ہاف ٹی سپون علاچیوں کو میں نے پیس لی اور جو اس کے چھلکے ہیں وہ رموو کر کے تو اس کے یہ بیج ہیں تو دو چھٹکی نمک یہ سارا میں نے چھلنی میں ڈال کے تو میں نے چھان لینا ہے گھی میں ہٹا دوں گی گھی اس میں ابھی نہیں جائے گا تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے تو میں نے اسے چھان لینا ہے ایک بول لی ہے میں نے تو اس میں چھلنی میں ساری یہ چیزیں چھان جائیں گی تو اس سے بہت اچھا سا بنتا ہے اس کا پورا مکچر تو چھاننا ضروری ہے اور چیزیں بھی ساری مکس ہو جائیں گی اور اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی میں نے ڈال لیا ہے سارا چھان کے تو یہ میں الگ کر کے رکھ لوں گی یہ سب میں ختم کر لیا کام تو جنہوں نے میرے چینل کو بھی سبکرائب نہیں کیا جو میرے نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ میں جب بیل کا نشان نظر آئے اسے ضرور پریس کریں اسی سے میری ہاتھ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ملے گی اگر میری ویڈیو تمام سب کو دیکھنے میں پسند آئے تو لائک ضرور دیجئے گا اور کمنٹ میں بھی لکھیں کہ کیسے بنی ریسپی تو یہ میں سارا میکس کر چکی ہوں یہ سارا چھنگے تو اس میں جو لمس سے وہ سارے نکل آئے ہیں باہر تو جو نہیں وہ سخت سے ہیں اگر سوجی میں یا کبھی میرے میں ایسا ہو جائے تو یہ پھر نکال کے رموو کر دیں تو میں بھی سے رموو کر دوں گی تو اب اس میں میں نے سارا جو آپ کو گھی دکھایا ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے اور بہت اچھا سا اس کا ڈو تیار کرنا ہے تو ہر چیز اس میں میکس ہو جائیں چمچ سے ذرا اچھی طرح سارا میدہ، سوجی، بیسن، ساری چیزیں میکس کر لی میں نے اب یہ گھی جو رکھا ہوا تو پہلے سے تو میلٹ ہو چکا ہے تو میلٹ ہی ڈالنا ہے فریج میں رکھا ہوا تو باہر تو یہ سارا میں اسے میکس کر لوں گی ہاتھوں سے زیادہ سہی ہوگا تو یہ میں سارا ہاتھ سے مسل مسل کے اسے میں نے میکس کرنا ہے یہ انگوٹھے جیسے میں انگوٹھے سے انگوٹھے سے انگوٹھے سے فنگر پر مسل رہی ہو اسی طرح یہ آپ لوگوں نے کرنے تاکہ سارا اچھا سا میکس ہو جائیں گھی اور دوسری جو چیزیں ڈرائے چیزیں تھی ہمارے پاس تو یہ بہت اچھی سی پھر سموز سی ڈو تیار ہو جائے گی یہ جیسے میں یہ ہاتھ سے دبا کے دکھا رہی ہوں اس طرح جب بن جائے تو سمجھو کہ یہ تیار ہے بن گیا ہے اس میں جتنی چیزیں تھی تو ساری صحیح ہیں اگر ذرا سا ڈرائے لگے تو ایک چمچ اور آئل کا اس کا گھی کری ڈالنا ہے دودھ یا کوئی پانی وہ بلکل کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف اگر ضرورت پڑے تو ایک چمچ گھی کر ڈالنا ہے لیکن اب مجھے ضرورت نہیں پڑی میرے ہاتھوں سے پتہ مجھے چل رہا ہے ہاتھوں سے کہ یہ بلکل صحیح ڈال بن گئی اب اس کا میں ایک بول بنا لیتی ہے پورا بڑا سا اور اس کے باقی پھر نان کتائی کے جیسے شیب ہے وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے بول بنا کے تو میں نے بیکنگ ٹری میں سے رکھنا ہے میں نے کچھ چھے عدد خجوریں بھی کٹ کے رکھیں ہیں چھوٹے چھوٹے سے چمس تو وہ اب میں اس میں ہلکے ہاتھ سے آسا سا مسل مسل کی اس میں شامل ہو جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے چمس ہیں خجوروں کے تو یہ بھی ضرور ڈالنے بہت مزہدار سے لگتا ہے یہ اچھا ٹیسٹ ہے اس کا بادام یا ڈرائی فروٹ نہیں میں اس میں ڈالوں گی صرف خجوریں اور پھر اوپر سے میں نے اس کے اوپر گانش کے لیے بادام استعمال کروں گی تو یہ خجوریں جو ہے نا یہ ہلکے ہاتھ سے پوری طرح اچھی طرح اتنا ایسے مکس کرنے کے ہر اس بائٹ میں کہیں نہ کہیں یہ نظر آئے خجور ایک جنگہ پہ نہیں ہونی چاہیے پورے میں مکس کرنا ہے یہ میں نے تھوڑا سچھوری کی نوپے ییلو کلر رکھے تو یہ انڈے کی زردی میں میں نے پھینٹ کے تو اوپر لگانے کے لیے یہ تیار کرنا ہے یہ خالی انڈے کی زردی ہے اسے فیدی میں نے علاق کر دی تو اچھا سا میں نے پھینٹ کی تو کلر تاکہ اچھا سا کلر ییلو تھوڑا سا اور ییلو کلر آئے یہ بیکنگ ٹری ہے میرے پاس اور اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر رکھنا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو اسے پہلے آئیل لگا کے اوپر میدہ چھڑک دیں تو وہ صحیح رہے گا تو میں اس کو بیکنگ ٹری بٹر پیپر رکھ کے تو اوپر بیک کرنے کے لیے نان کھتائی رکھ دوں گی یہ چھوٹا بول لی ہے میں نے اس کو گول ہاتھوں سے ذرا ٹائٹ نیک کسن ہے تاکہ کریک نہ آئے تو اس کو پھر میں ایک ایک کر کے سارا سیٹ کر کے رکھتی جاؤں گی بول کو تو ہاتھوں کے شیب بھی تھوڑی تھوڑی دے رہی ہوں گول گول سی تاکہ اچھی سی گول شیب آئے اور جب یہ پھولیں تو اچھے سی شکل اس کی آئے تو اس طرح کر کے میں نے تمام بول بنا کے تو رکھتی جاؤں گی یہ میں نے تمام نان کھتائی کی شیب میں سارا مکچر تیار کر لیے اور انگوٹھے انگوٹھے سے میں نے ذرا سا ہول لینے بنانے تاکہ بضام اچھا سا اس میں آجے تو اس کی جگہ بنا کے سب میں میں اس طرح کرتی جاؤں گی ہاتھ سے پریس بھی کر رہی ہیں تھوڑا تھوڑا سا تاکہ شیب اچھی سی بنے پہلے گول تھی نہ تھوڑی تو دبا کے نہ تھوڑا ہلکا سا دبا کے درمیان میں ہول کیا یہ سارے میں نے ایسے کر لینے تو جو میں نے زردی رکھی تھی پھینٹ کے وہ میں برشت سے لگا لوں گی پہلے بعد میں پھر بضام لگاؤں گی اوپر تو پھر یہ بیگ ہونے کے لیے جائیں گے بہت اچھے سے بیگ ہوں گے اور اوون کو میں نے پہلے سے آدھا گھنٹہ پہلے گرم کر لیے وہ گرم ہو چکے آدھا گھنٹہ تو ایک سو ڈگڈی پہ میں نے اسے گرم کی ہے اور یہ بضام ایسے سارے سیٹ کرتے جانے یہ یہ اندر دبا کی رکھنے تاکہ اندر سیٹ ہو جائے وہ اٹھانے سے یا توڑنے سے یہ ہٹے نا تو اس طرح تمام بضام میں نے رکھ لینے یہ آٹھ ہزار بن چک یہ نان کتائی تو اگر چھوٹی بناوگے تو دس بھی بن سکتی ہیں لیکن میں نے درمیان بڑا سائز رکھ ہے تو یہ آٹھ بن گئی ہے آپ دس سے بارہ بھی بنا سکتے تھوڑی تھوڑی سی چپٹی اور چھوٹی چھوٹی لیکن میں نے بڑے سائز میں رکھی ہے تو اس کا ٹائم تو تیس منٹ تک تقریبا ہے گیس کی حساب سے نا یہ آپ چلو تو اسے ہی رہے گا تو میں اسے اوون میں بیگ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اوون نہیں تو اوون میں نہ رکھیں تو پتیلا گرم کر آدھا گھنٹہ میں نے گرم کر تیار کر لی ہے اب اسے بیگ ہونے کے لیے میں پچیس منٹ کے بعد ہی چیک کروں گی یہ کیسا کہاں تک پہنچے ہیں تو اس سے پہلے اوون نائن کھولو تو بہتر ہے یہ ماشاءاللہ سے نان خطائی تیار ہیں بہت اچھی سی خوشبو بھی آرہی اور تیاری پہ بھی پہنگی تیاری اسی سے پتہ چلتے کہ اس کا گی تھا نان کھتائی کا فاصلہ اس کا کام ہو کے ساتھ ساتھ ہو گئے تو یہ تیار ہے اور خوشبو سے بھی پتہ چل جائے ماشاءاللہ سے میں نے ٹریل سے نکال لی یہ ٹریل خالی ہو گئی ساتھ ساتھ میں کر دیں بہت مزے کی خوشبو آرہی ہے ویسی بھی آج کھلو اور موسم اتنا اچھا اور روز کا بارش ہو موسم ہے تو ایسی چیزیں کھانے میں بہت مزے آتا ہے گھر میں یہ ساری چیزیں ہیں جس سے میں بنائی ہے یہ نان خطائی تو بنائیں جلدی جھٹ پٹ سے اور اس کا ٹائم 40 کے قریب ہو سکتے ہے اگر آپ کو گیس زیادہ دے دے تو میں چیک کر بتاؤں توڑ کے کیسے لگ رہی ہے بہت آرام سے ٹوڑ گئی پچھلی سائیڈ میں دکھا گئی اس کی اتنی لائٹ کم تھوڑی سپنگ ہوگی زیادہ نہیں تیز اور اوپر سے بھی ایسی وائٹ سی نظر آئی ہی وائٹ سا کلر اس نب بن جات ہے تو بہت مجھے کی لگ رہی یہ جو میں خجور اس میں ڈالی سا ایک الگ ٹیسٹ ہوگا جرور بنائی گا اور اجازت دیں اللہ حافظ